بسم اللہ الرحمن الرحیم نفخہی و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقسا اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا سمیر البسیر سبحان اللہ الرحیم اسراب عبدی پاک او ذات جڑی اپنے بندے نوں لے گئی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقسا اپنے بندے نوں لے گئی حرم تو لکھے مسجد اقسا تک جن نے شیر کرائی اپنے بندے نوں مسجد حرم تو حرم تو لکھے مسجد حرام تو لکھے مسجد اقسا تک اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اللہ نے سیر اس واضد کرائی کہ رب اپنے محبوب اپنے بندے نوں اپنیاں نشانیاں وخائے لنریه من آیاتنا انہو والسمیع البصیر بے شک اللہ سنن والے تیوے کھن والے سامین محترم ہما قسم دی ہم دو سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات نسبیحات تحلیلات ایکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسف جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز غوش عاظم کائنات زرے زرے دا دستگیرے علا کلی شید قدیرے فعال اللی ما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید انہ ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ زُّ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازلت و کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الساکلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم وآستے صحبو اور ساتھیو آجدہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوانے مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب دے مہینے دے اندر بعد نے لکھے آئے کہ رجب دے مہینے دے اندر ستائی رجب نو آمینہ دے لال پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ جرا گاج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے حرم تو لکے تے مست اکسا تک اور اکسا تو پھر ستہ آسمانہ دی سیر کروائی اور جنت بھی وخائی جہنم بھی وخائی اللہ نے اپنیا نشانیاں اپنے محبوب نو وخائیاں اور پھر کول بلا کے توفہ نماز دا عطا کیتا اس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ نے آسمان دی سیر کیوں کرائی کیوں اپنے محبوب نو اپنے کول بلایا یہ دی وجہ کیے علت کیے نمبر ایک حضرت امہ جی ختیجہ تلقبرا قید رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چھڑ گئی ہیں جدوں کافر وٹے مار دے سن روڑے مار دے سن زخمانہ چوروں دے سن تے نبی علیہ السلام کہا رہوں گے امہ جی ختیجہ تلقبرا اپنے سردی چادر جلا کے سوا زخمہ چراکھ دیا تے نال دلا سے دینیا اینکا اللہ واللہ لا یخصیق اللہ ابدا اینکا لتسل الرحیم وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتقریز ضعیف وتعین علا نوائی بالحق آقا فرماندے نے ختیجہ منو دلا سے دیندی میں پھر دلے رو جاندہ پھر مکہ دے بزارچ نکلدہ پھر لا الہ اللہ دیا پکاراں تے للکاراں پاندہ اللہ اللہ ختیجہ دلا سے دینوالی دنیا تو چلی گئی نبی علیہ السلام نہیں ماندے آقا بچپنچ نے فوت ہو گئی باپ آپ نے پیدا ہون تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے آپ دنیا تے یتیم آئے بچپن تے اندر نے پہلے دادا ابت المطلب بھی چلا گیا میرے پیغمبر دی نہ کوئی پہنے نہ کوئی پرہائے جڑا دوکھ بند آئے جڑا آپ تے کندے نہ کندہ بنا کے چلے آپ تے قدم نہ قدم بلا کے چلے تو میرے پیغمبر جتو امہ ختیجہ نے چھڑےیا فوت ہو ہیا تے نبی علیہ السلام بڑے پریشان تے ایک چاچا ابتال ابو طالب سی جڑا آپ تھی کفالت کر رہا سی آپ تا دفاع کرتا سی چاچا ابو طالب بھی دور گیا تے مکہ والیہ نے کی تے میرے پیغمبر تے قتل دے منصوبے کی تے نبی دے گال پاک کپڑے پاک وات دے رہنے کی تے میرے پیغمبر دی کمر پاک تے اوجریان رکھ رہنے کی تے میرے نبی دے یارانو مار رہنے تے میرے آقا کے سارے مناظر نو ویک کے بڑے پریشان ہوئے تے اللہ نے کیا جبریل میرے محبوب دا زمین تے تے ہے کوئی نہیں ہون میرے محبوب نو میرے کول لے یا میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے تسلیعہ دینا چاہنا جہاں جو مکہ والی انہیں سارے راہ بند کر دیتے سارے رستے بند کر دیتے لہوریوں پھر رب نے آسمان تا رستہ کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا میں قرآن دی جری عید پڑی یہ پندر میں پارے دی بھی پہلی عید سورت دی بری اسرائیل دی بھی پہلی آئے تھے سورت دی شروع جوی لفظے سبحان آیا اور پارے دی شروع جوی لفظے سبحان آیا تے سبحان ہوں دا گیتے جتے بندے دی اکل فہم و فراسط علم جواب دے جاندہ وہ تے لفظے سبحان قرآن دے اندر بے شمار مثال جتے جتے لفظے سبحان آیا یہ پورا ایک جمعہ لیکن میں اپنی بات زیادہ طوالت نہیں دینا چاہنا دھرا غور کیجئے میں ایک دو مثال قرآن کو بیان کر کے میں اپنی بات اگے چلانا چاہنا اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام پیدا کی تھا نا تے فریشتے کہنے لگے اللہ انہو پیدا کرنی کی لو اسی تیریا تصمیعہ بیان کرنے تیریا حمدہ بیان کرنے اسی تھوڑے عبادت باستے انسان دنیا تے لیا انہو پیدا خون ریزیاں کرے گا تیریا بغاوتہ کرے گا ادھرا قرآن سن لو اللہ فرما دینے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِمِّ جَائِلُم فِي الْأَرْزِ خَلِيْوَا قَالُ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّ دِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّ آلَمُ مَالَ تَعْلَمُ اُون کہہ دے سبحان اللہ اللہ اندینے اپنے فریشتیانوں میں زمین دے او تے کپنا نیب خلیفہ لگاما بنان تے فریشتیان دینے اللہ جی وہ زمین تے جائے گا فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا اللہ تیریاں بگاوتاں کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ اللہ اسی فریشتے تیریاں تصوییاں بیان کرنے تیریاں پاکیاں بیان کرنے تے اللہ اندینے میرے فریشتے او کَالَ اِنِّ آلَمُ مَالَ تَعْلَمُ جو میں جاننا او تُسی جان دے اللہ کنہ نو کہہ رہے نی فریشتیانوں علمِ غیب بولو بولو علمِ غیب نہیں اللہ اندینے جو میں جاننا فریشتیو تُسی نہیں جان دے تے اللہ نے پیدا کرنے تو بھال ایسرا کر کے چمچہ ڈوئی پرات یہ چیزہ رکھیاں توا یہ چیزہ ساریاں رکھیاں تیرہ بانگنے میرے فریشتیو اے ہنیسرا کرو آدم نو رب نے پیلو ہی نا سکھا دیتے بیا چمچہ توا پرات ہاں ڈی روحی ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا سُنْمَ عَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَنْبِئُنِ بِأَسْمَ گلاس ہے اے فلان چیز رب نے سارے ہی نا چیزہ سامنے رکھیا فریشتیو دس سو اور فریشتی کھاندے دیا ہے نہیں نہ کوئی چیز پکاندے نہیں نہ کھاندے نہیں نہ انہوں بولو براز دیا جاتو نہیں ہے اس واسطے اللہ نے کیا دس سو ہمہی نا فریشتیان دا علم جواب دے گیا ہے فریشتیان دی اکل جواب دے گئی ہے تہہن کی آن دے نہیں فریشتی فریشتیان دے کالو سبحانکہ کالو سبحانکہ لا علم لنا الا ما علم تنا انکہ انتل علی ملحقی اللہ کالو سبحانکہ اللہ تُو پاکے اللہ سہمتے دا علم نہیں جتے اکل جواب دے جائے جتے فاہم و فراست جواب دے جائے جتے بندے دا علم جواب دے جائے وہ تے لفظ سبحان آندہ آئیے نا ایک قرآن دا مقام ہور سنلو ادا نائے حضرت عیسیٰ علیہ سلام سورت المائدہ تے آخری رکوے پارا ستوے اللہ فرمان دینے وعیز کال اللہ یا ای شب نا مریم آن تکل تل ناس تخزون و امی یا الہین مل دون اللہ کال سبحان کم آئی کون لی آن اک لما لی شلی بے حق ان کن تو کل تو و قد علم تا تا علم ما و نفس ولا عالم ما و نفس ان کا ان تا اللہ مل غیو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ با کہن گے حضرت سال سلام کیا تشا خیاس من نو تے میری مان ایلا من لو من نو تے میری مان خدا من لگو من تے میری مان مشکل کشا مل لو تُو ساں کی آسی راب مو چھڑ کہتے من تے میری مان اللہ من لگو تے اگو نبی عیسی علی سلام کیا دینے گال بڑی کمال جدویں رم گال کہن گے حضرت عیسی پہ ہوش ہو جان گے حافظ ابن کسی رحمت اللہ لے دینے حضرت عیسی دے لولو دے وی چون خون دے فوار جاری ہو جان گے تے جدو نبی عیسی نو ہوش آئے گا تے نبی عیسی کی کہن گے کال سبحان کال ہی کہن گے کال سبحان اللہ تو پاک ما یکون لی ان اکول ما لی سلی بے حق اللہ منو کی پہنج دے میں گل کوا اللہ جے میں کہی تو تاوی جان جے میں نہیں کہی تے تو تاوی جان اللہ جے میں کیا سی منو تے میری مان اللہ تو تاوی جان تا لم ما فی نفس اللہ جو میرے دل جے تو جان اللہ جو تیرے کول میں نبی عیسی نہیں جان جان انکہ انتہ اللہ ملغ یوب اللہ گیب دے سارے علم تیرے کول انہ اللہ اللہ انہ پارا نکل آیا پندر وان مشرقین مکہ کٹھے ہو جائے کدے کول میرے پیغمبر دیکھو آنکہ کہن لگے تو کہن میں نبی آن اہ میں آئی نبی آن تے ساڑھی یا پھر چاند شرائط نے وہ مان لے نا پہلی گالے سن لو ان قرآن تے اپنے کلیجے ٹھار لو لے اور اور یا پھر نبی دیکھو بڑھو فرمایا مشرقین مکہوں دینے آنکے آن دینے محمد کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم عزیم آن لے آوانگے زمین چو چشمیں چلا دے تے باغات بھی اوگا دے تے تیرا سونے دا کار ہوئے او دے اندر خجوران دے انگوران دے باغ ہون او دے تھلیوں دی نیرا چل دیا ہون یا ساڑے سامنے آس مانتے چڑ جا اتھو کوئی بدلدہ ٹکرا توڑ کے لیا یا ساڑے سامنے اتھے جا تے اتھو ایک کتاب لے کے نازل ہو ساڑے سامنے اسی یوں کتاب پڑھ لئیے تے اسی تے نو نبی ملوانگے تے آقا فرما دے میں اللہ ایک ہی بیان دے میں چشمیں چلا ہنگوران دے خجوران دے باغ ہوگا تیرا کاروی سونے دا ہونا چاہیتا ہے اللہ آیا آسمان تو کوئی ٹکرا توڑ کے لیا یا ساڑے سامنے چڑ تے کتاب لے کے نازل ہو ہسی پڑھ لئیے اللہ ایک ہی یوں دینے پہ فرمایا میرے آپ محبوبہ انہوں دو ٹوک جواب دے دے ہو یہ تھے انہوں اکل کام نہیں کر دی اکل جریئے علم چیڑا ہے وہ جواب دے گیا ہے تے آقا فرما دے میں کول صبحان ربی پھر کہہ دے کول صبحان ربی حلقن تو اللہ بشر الرسول محبوبہ کہہ دے میں اللہ پاکے جیڑے کم تسی آن دے ہو میں تے بشر میں مختار کول بولو میں مشکل کشا میں حاج پر با نہیں کول صبحان ربی حلقن تو اللہ بشر الرسول اکل جواب دے گئی لفظ سبحان آیا ہے اُتھے کی کہہ سبحان اللہ سی عصران پہ عبدہی اللہ انہیں تھے بھی سبحان کے ہوا ہے اکل نہیں من دی کہ چالیاں راتاندہ سفر حرم حرم تو اللہ کے اکس آتا ہے پہ لیلن نکرہ پوری لہت نہیں تھوڑے جئی سے اللہ اللہ آقا علیہ السلام ستے میں حضرت امہ ہانی دے کر ارام کر دینے پہ آسمان تو جبریل آئے جگہ آنے پی رب دے حبیب علیہ السلام نو لین واسطے کون آیا ہے بولے آجے فریشتیان دا سردار آیا ہے کنو لین آیا ہے جیڑا پوری بشریت دا سردار لین واسطے بھی فریشتیان دا سردار آیا ہے جنو لین آیا ہے پوری کائنات دے انسان دا سردار حضرت بی بی ان میں ہانی دے کراکا ستے جبری لون آئے آپ نو اٹھا دے اللہ اللہ زمزم دے کوئیں کو لے جان دے اٹھے جا کے میرے پیغمبر نو لٹا دیتا جان دے آپ دا جڑا پورا سین کھول دیتا جان دے اے پہلا بھائی ماں سپریشن بچ 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 سینہ چار تیتا گیا جو اما حلی بکریاں چار دے او دا بکریاں چار دیا میرے پیغمبر دا سینہ چار کر کے زمزم دے پانی تے ویچرہ دیتا کیا ہوں کہ میں اپنے نبی دا بچپن بھی پاک رکھ 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 میرا نبی بچپن بھی ایسی اللہ کام نہ کر تے محمد بچپن چاہ کر دا رہے سونے اللہ امر تیرے ساری عمر دی قسم تیرے بچپن دی قسم تیرے جوانی دی قسم تیرے بڑا بی دی قسم تیرے عمر دی ایک ایک رات دی دی قسم اللہ قسم کیوں چک نے فرمایا میرے نبی بچپن بھی پاک جوانی بھی پاک بڑا با 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 اللہ اللہ ایسرا نا سینہ چاکی تا گیا تے دیل کٹ کے کویا گیا ہے رچ مو حکمت رکھ دیتی گئی ہے تھال ان ڈیل دیتا گیا ہے پھر دیل رکھ کے سینے نو سی دیتا گیا سبحان رنگ دا ایک خچر رنگ دا جی دا گدے تو بڑے تے خچر تو چھوٹ برات لیا دا جنگ برات برک بی چوئے جی دا مان بجلی برات لیا دا جنگ دا اللہ اللہ سفید رنگ دا برات جنگ تے جگہ پیر راب دے حبیب علی السلام یہ دیتے بین لگے میں یہ گو ٹپ دے گو ناچ دے گو ہیل دے تے جبی لے دے کانچ جا کے آن دا برات کیوں ہیل ناچ ناچ تے نو پتا نہیں آج تے سوار کون لگیا ہوں ہی میری ٹپ پن نہیں تے نو پتا نہیں ہس تے سوار لگی جن اللہ اچھا انسان کا ناچ ہے ہی آقا فرمان دے نے برات جڑ ہے یہ تے میں بے جان ہا تے عوضی محار پھڑ کے جبریل ٹور پہند ہے تُو آنے نبی نوری ہے یہ تے نوریاں نہ سردار وحل دربان بن کے جارے سبحان اللہ سبحان جبریل نے بھی کیا سی اللہ تھا نبی نے اپنے کندے آدھ نہ لے جبریل دا چھے سو پار فرمایا جبریل تیرچے نہیں ہمت طاقت نہیں تو نبو ودہ کندے آدھ چوکلے یہ طاقت مل سکتی ہے اشاہ باپ صدی مل سکتی رضی اللہ تعالی آقا ضرماندے نے جبریل منو لے کے جارے بیت المقدس پہنچ جانا ہوا بعد نے کیا واپسی تے بیت المقدس سنمال پڑھائی بعد کئی نے جاندیا پڑھائی میں بیت المقدس پہنچ رہا ہوا اتھے بار ایک پتھر ادھنا جا کے میں سواری برا جبریل بن دے دے میں اللہ اللہ میں اندر جانا اگ ایک لاکھ چوی ہزار کم پیش بیات جمع میں حضرت آدم طلاق کے سارے نبی ہوتے موجود نے بیما وجود روح نہیں تے نبی نبی سیار کرائی بیما وجود رون نہیں لفظ عبد ہوتے 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 روح تے جسم دو چیزہ کٹھی اللہ نے بندے نسیر کرائی بی عبد ہی آقا درمان دینے میں جاننا سارے نبی موجود نے نماز با ٹیم ہو جند ہے حضرت آدم دینے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی نو دینے من جی اللہ جماعت میں کرانی موسی دینے میں کلیم اللہ جماعت میں کرانی عیسی دینے جماعت مہکرا مانگا اللہ دینے میرے نبی وعال میرے وعال عبادہ یاد کرو جدے ہوتے تھا کہ اسی جدا آئے گا اسی مقدی مانگے ساڑھا امام ہوئے گا جیڑا آج اس وعدے تو پھر گیا جانتی سمجھ آئے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی میں مسلط کھلو رہا میں انہوں نبی دے سابسوں کٹ کے فاز کانچے شامل کر دے آنگا اہل اکل آئے اہل حدیث آئے اہل سنت آئے اہل توحید آئے میرے بھائی اہم اخلا جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر ہوئے کسے نبی دی جرت نہیں مسلط کھلو جائے اگر کوئی نبی سوچے بھی کوئی نبی کھلوتا نہیں کہ اللہ کہیں میں نبیاں دی صاف چو کر دیا گا آج نبی حاضر بھی ناظر بھی زندہ بھی کول موجود بھی مولوی جمعہ آپ کران دائیں مسلط امام کران دائیں انہیں دیتے چلو آگ کا رب دا پیغام آگ گیا ہے سواری لی دھر پہ برا کا گیا ہے واق پھڑ ننو گلام آگ گیا ہے جا اگ ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی ان تزاری چسارے تا جیبری لنبیاں نو اعلان کیتا صفحہ ٹھیک کرلو امام آگیا ہے امام آزم جناب اجی بولو جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ 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 سلم آقا فرمان دے میں سم خرج دو فج جبریل علیہ السلام بی انائ من خمر وانائ من لابن فا اختر تل لابن فا کالا جبریل اختر تل فتر اللہ اکبر قبیرہ آقا فرمان 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 دے میں اگر دو برطن پیش کی جان دے ایک شراب دے ایک دو دے میں دو دے برطن پیال لے دو تھر کے پی لئی نا آقا جبریل آقا محبوب جی اگر تسی شراب پی لئی دے تو آڈی پوری امت گمراہ ہو جانی سی فطرت انسان دی بچہ پیدا انداد کی پین دے بولو نبی پا نے فرمایا دو کوئی بندہ پیش کرے اور واپس نہ کرے اس واضح پہ دوسری دو دنوں پسند فرمایا آقا فرما دے سم آخ زبی فار جب فرما لوگ الی سم دنیا حافظ ابن حضر نے فت البار جلکے جگان دے پیر رک دے حبی علی السلام باست ایس سیڑھی بھی لائی جان دی سیڑھی دے ذریعے بھی گئے میں جبریل نے منو ہاتھ تو پکڑ لے پہلے آسمان پہنچ دے دروازہ کھرکایا کون فرمایا میں جبریل آنت میرے نال محمد اجی کہہ دے سل سبحان اللہ سبحان اللہ سترین شدیق فروق حوری تو فلکہ تے آجا چپ کر کے براغ تے چڑھ کے لیل اسرا اقسان سجا جا چپ کر کے اقساد ویچ میں نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی مو چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اٹھو مار پلاک برا کی اٹھے لہز حفت ویچ افلا کی اٹھے جتے کوئی نبی وی آ سکیا نہیں ہو نہ جگہ تے آ جا چپ کر کے اللہ اللہ جنت دیا نکلن چیک آنے آج رات میراج اٹھی کانے میرے ملک تے ہورا سک دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے ملک میرے بھائی گھل بڑی گھر نہ سن والی اٹھو مار پلاک برا کی اٹھے لہز حفت ویچ افلا کی اٹھے جتے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں ہو نہ جگہ تے آجا چپ کر کے سیدھ رات چھت جبری لینو تے پرا کو رنگ رنگی لینو رف رف تے رکٹ ویچ چڑ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے اتا ہی آتو لیلہ ہی دو کو پول سنا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نماز آندہ وال سیخ جائی جز نیاز آندہ سب سام سنے گناہ گار امت نو بخش آج چپ کر کے آندھے پہلے آسمان تے جان آم حضرت آدم نا ملاقات اندی دجی آسمان تے جان آم حضرت یحیات عیسی نا ملاقات اندی تیسر آسمان تے جان آم حضرت تے یوسف گٹا گو سونا سن آقا فرماتے دنیا دا ادھا حسن جناب یوسف انہوں اللہ نے دے شکر سبحان اللہ میں آخر تیسرے آسمان تے جان چوتھے تے جان حضرت عدریس علیہ السلام نا ملاقات ہو جان دی پنجوے آسمان تے جان حضرت حرون نا ملاقات ہو جان آرس پر آیا جان دا اے موسی علیہ السلام نے اے حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ اے حضرت یحیی علیہ السلام نے اے حضرت یوسف جب تک جبریل داستہ نہیں میرے نبی نو پتا لگتا اے وی مسرک اے دی اس تے اگلی گالے بھی سنو جا آقا پیلو یکتے حضرت ناظر سنو پھر جب نیل لہا کے کیوں گیا اور بول دے نہیں پیلو ہی حضرت سنو پھر جبریل لہا کے کیوں گیا اگر نبی نو حضرت ناظر سنجھے گا پھر ہجرت بھی ختم پھر واقعہ مراج بھی ختم میرے آقا جدو زمین تے نے جدو حرم چنے او جدو دوسرے تے چونٹھے تے نہیں جدو چھتے ستنے آسمان تے نہیں میرے بھائی جدو میرے آقا اممہ اشاد کرنے حفظہ کرنے جدو حفظہ کرنے امی حبیبہ کرنے امی حبیبہ کرنے امی حبیبہ کرنے مار یا قبط یاد کرنے جدو مار یا قبریہ کرنے امی سعودہ کرنے میں قربان چاہاں جدو نبی مکہ چی جدو مکہ چی جدو نبی زندہ چی جدو نبی نہیں جبریل دستہ جارہ ہے آقا کچھ دے جارہ آئیے نبی علیہ السلام جدو گئے نبی موسی 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 جگہ نے پیر فرماندے میں حضرت ابراہیم نہ ملاقات اندیئے تے بیت الممور دی دیوار دنال میرے ابراہیم ٹیک لاکے بیٹھے میں مرکز بیت الممور چاہوں نے آلے ہو او بیت الممور آسمان تے ایک بیت الممور ہربنس پوریز وہ بہت دے گئی اللہ انہوں بھی مقام دے اللہ اچھے میرے اڑکا لادے اچھی کیا جو آمین اللہ میری نیت تیری نزا ہے خالص میرے دوست آمین میرے پانیاں بھی اللہ تیری نزا دی خاطر اللہ اس مرکز میرے جان کو بعد قیامت تک آباد آمین میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الممور نہ ٹیک لاکے بیٹھے میں تے روز دا ستر ہزار فریشتہ اس بیت الممور دے اندر عبادت کر دے تے جیڑا ایک واری داخل ہندہ ہے پر تو او دی قیامت تک واری نہیں ہونی تے اگلی گالجری سننوالی ہوتے کمال دی ہے نا آمدے میں زکر لنا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال البیت المامور مسجد فی السمائی بے زائل قابت لو خر لخر علیہ آقا فرماندے میں جیڑا بیت الممور ہے اے بیت اللہ دی چھات دے اتے بلکل برابر ہے اگر اتوں ڈگے دے وہ بیت اللہ دی چھات دے ڈگے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو لو پوچھیا گیا انہیں بات کہیے ذرا گھور کیجئے بیت الممور بلکل بیت اللہ دی چھات دے اتے وے تے آقا بھی فرماندے میں بیت اللہ دی چھات جتے آسمانتے ستیے اتھے ہی بیت الممورے پوری دنیا دا سنیتر جیڑا ہے وہ بیت اللہ تے پوری دنیا دا سنیتر بیت الممورے آسمانے دنیا دا آسمانے دنیا دا سنیتر بیت الممورے فریشتیاں دا حرمے جس طرح بیت اللہ دی حرمت زمین تے ہوتے ہوئے اس طرح بیت الممور دی حرمت جڑی آسمان تے ہوتے ہو وہ فریشتیاں دا کعب ہے وہ فریشتیاں دا حرم ہے فریشتیاں دے چاہیے بازت کر دینے آقا بھرماندے نے میں آگے پھر گیا اللہ 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 تے تین پیالے منو پیش کیتے گئے ایک شراب دا ایک دو دو دا اللہ تے ایک شہد دا تین پیالے منو پیش کیتے گئے میں نہ تین نہ پیالے اندوی چون پھر دو دو دا پیالہ پھر کے پی لینا جگان دے پیر فرماندے میں اگے شدرت المنتحہ آجاندہ جبریل اندہ محبوب جی ہون میرے جانتا اگے بس کوئی نہیں اوہ اخلا جتے فریشتیاں دا سردار بس ہو گیا اس تو اگے گیا تے پوری انسانیت دا سردار گیا سدرت المنتحہ آقا فرماندے نے سدرتا دا مانا بیری ہے اس بیری دے پتے ہاتھی دے کنا دے پرا پرنے او دے پیر جڑے نے شام دے مٹک آنچی دے نے او دے مچوں دو نعرہ پہیاں نکل دیاں نے دو بادنی نے تے دو زہری نے اللہ 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 زہری فرہاتے اللہ اکبر کبیرہ ایک نیلے دو نعرہ مخفی نے جگان دے پیر فرماندے نے میں پھر اگے جانا اس دن اس رہات اس جگہ تے جبریل نو میں سری حالچ ویکھے ہے اللہ اللہ ایک او دو ویکھے آسی جدو گارِ حراج جبریل مرتے وہی لے کے آیا او دو جبریل دا ایک پر زمین میں تے دجا آسمان میں میں جبریل کی حیبت ویکھے میرے جسم جتے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے جدو جبریل نے کہہ اکرا اور محبوبہ پڑ آقا فرماندے نے مانا بکارین جبریل میں تے پڑیا ہی نہیں جبریل نے منو سینے نہ لاکے دبایا میں ایتھے بھی جبریل نووے نا جبریل دا چھے سو پارے اللہ 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 سدرہ تل منتحاتے میں اگے میں جبریل لیکن لوگو سدرہ تل منتحاتے جبریل نو میں اسری حالچ ویکھے نا اللہ 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 میرے بھائیوں جگہ میں پی رکے جاندے نے آقا فرماندے نے میں انہ آگے پہنچانا لوہے میں فوز دے اندر جو کلمہ لکھ دیا نے کلمہ دے لکھن دی آواز میرے کناج پہ رہی صبحان تے سکتر ہزار پڑتے ہیں کنیا پڑتے ہیں بولو کنیا اللہ نے میرے درمیان ستر ہزار پڑتے ہیں نبی علیہ السلام نے ڈریکت اللہ نے لیکھیا نہیں با لوگا میں نے نبی علیہ السلام نے جاگر آبرو جب پہ لیا ایڈا چھوٹے جو میں بلینو آکھا ہوں حضرت اممہ جی آئیشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالیٰ انہا کتاب توحید صحیح بخاری نہیں روحہ اممہ جی فرماندی نے جنہیں کیا نبی نے اللہ نے بکیا انہیں بھی چھوٹ بولے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سبور رہا کہنا اللہ سور تو میرا آگی رات اللہ دیکھے سمایہ وقت نور میں دیکھے بھیک سا بھیک رہا ہے جنہ بھیک رہا ہے نا انشاءاللہ اللہ آنگے نور دے پردے چکر گے جنہ اپنے راب روے بھیک رہا تا چند بھیک جگہ دے پیر فرمان دے ملاقات دی تے اللہ دیا دے اللہ واللو جبریل نو حکم ہو یا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آنکھیں جا کے تے میرے محبوب نو توں ساڑھی الف تاندہ آکے مل پا جا نال ستہ آسمان نا دی سیر کر جا نہ لے اپنی دس دس آجا ساڑھی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لانی لیکے میرے محبوب نو اینج آجا اے جبریل تو جاندہ نہیں گڑیا سخت ہوں دیا نے انتظار دیا دل دے باہر اندر تھا تھا مھار اٹھیا آج علف تا اس دل دار دیا آحضور ارام فرمارے نے اکھا نید ویچ نے جاگ دا دل پر تار دل دور پوچھا رہے نے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چال پران دی مار جگا رہے نے عدب نال جگا کے عرض کی تی تو انو پاری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی را تی را پورا طالب نے سب دی تار دیا ویچ دربار خدا دے پوریاں نے انتظار آب سرکار دیا وہی گولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شول حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں عشقوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیا آج دی رات ویچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دل دار دیا ملک سب مبارکہ آخرے نے پورا پھول عقیدت دیوار دیا سنتر ہزار پردہ اللہ کی آنڈل لہوریو نیت تیر تو سی صدقے خوش کرنے مہتے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل لندر آنڈائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نان آدھائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت دے ساڈیا رحمت تھا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ آقا فرمان دے میں اللہ پاک نے من اپجان مازان دیتی کول بلائے بلائے بہت دن کیوں بھائی سب صاحب کوئی دن دے نا کہ آپ صاحب تو چنگ دو فا کہ گیڑا لگ گیا بول لیا جی بڑی بلو صحیح نماز دن نماز دیتی بجا وَفَرَزَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاطًا فِي قُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ پجا نماز فرض کی دیتی لیا گے پجا جنہ تھلے آئے نا تھلے موسیٰ موسیٰ نے مَا فَرَزَ اللَّهُ الْعُمَّةِ تو اڑی امت اللہ کی فرض پجا نماز فرمایا میرے پیلی تھے مانسلوہ تھا کہ دو رہی ہن پڑ دے نا پنیا کی تو فیرہ مارو فیرہ گجہ پانی کٹ گئی ہیں پنی تار ہی لے گئے ہمارو پانی گئی ہیں پانچ بولیا نبی موسیٰ نے پڑا اللہ کہی دن اگر میرا محبوب آ جانتا میں پانچ کم کر دی لیکن آقا فرما دی موسیٰ جی منوح جانتی آئی شرپ ہو دی یہ خود آواز آئی سون آئندی لوڑ کوئی نہیں تیری امت پڑے گی پانچ سوا پنیا واد آکر آنگا سبحان اللہ تیری امت کی نیا پڑے گی اللہ اکبر آئی میرے اللہ نے میرے محبوب نو تی نئی نام آد دی تی نے پانچ نماز آن دی تی تی مس محبوب آنگا 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 ایک کافی نے دو ایتاں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے راتی جگاند پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے میں اللہ 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 پھر منو ایت القرسی وی دیتی جامی ہے اسے ہی رات میں لائکے لیچے اوناوا اس کو اکیفر ویناکیاں جبریل ملو لیجند ہے جنتی سیر کرہ رہے ہیں ویناکیاں ایک پاسیوں ایک آواز آ رہی ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے میں وے ناماں بڑی خوشبو آ رہی ہے کیا جبریل ہے اے خوشبو ایس محل چوں آ رہی ہے اے محل کی دے سونیا فیراؤنتی فیراؤنتی نوکرانی او دا نا حضرت ماجتا سی اے ماجتا دا محل ماجتا نوکرانی سی نا تے فیراؤنتی بیٹی سی تے انہوں کنگی کر رہی سی کنگی کر دیا کر دیا کر دیا تے دی کی تے کار تے کنگی بسم اللہ وہ فیراؤنتی بیٹیاں دیا دیا اے کی آکھے ہی فرمایا بسم اللہ کیا ہے اپنے اللہ میں نہ لیا انہیں کیا تیرا رب جیو رہ میرا باری انہیں کیا نہیں میرا رب کیوں اے تیرا آسمان والا ہے تیرے بیروں بنا ہے جب اے تیرے باپ رو بنا ہے اللہ اللہ فیراؤن نو پتا لگ جاند ہے اس ظالم میں ایک کڑایا تیل تا تپاند ہے اس بی بی ماجدہ دے بچے میں فیراؤن اند ہے بی بی اگر کوئی تیرے دیل دی گل ہے دیو کر لے ایندی اممہ جی ماجدہ اندیاں نے وے فیراؤن جدو میرے بچے انو جلال میں تے منو جلال میں ساڑھے سارے اندیاں ہٹیاں ہی کو جگہ تی دفن کر دیں تاکہ قیامت تا دن ہوئے اللہ سنو اٹھائے گا اسی عیدے کمانگے اللہ تیری توحید دی وجہ تو کڑائچ جلگے پہلا بچہ سوٹیا جاند ہے دوسرا بچہ سوٹیا جاند ہے اللہ اللہ ایک سارے بچے واری واری کر کے جلائے جاندے میں تے بی بی ماجدہ دے سینے میں ایک بچہ لگ گئے جڑاجے دو تپین دے بی بی ماجدہ اس بچے دی وجہ تو پیچھے ہٹیاں دے بچہ بول کے کی اند ہے اند ہے یا امہ افتہیمی افتہیمی فا انہا عذابت دنیا احبان من عذاب الاخرہ اما پیچھے نہ ہٹ اس تیل دے کڑائچ چھال مارتے دنیا دا عذاب آخرت دے عذاب نہ لو حل کارے نبی علیہ السلام فرمادے نے میں تھوڑا جاگے گیا تیوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے نے حضرت عبداللہ لکیتو ابراہیم لیلت اسریہ فکالا یا محمد اکرائی امتک من السلام فرمایا میرے محبوب اپنی امت رو میرا سلام کے آجے حضرت ابراہیم وَأُخْبِرُكُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ قَيِّبَتُ التُّرْبَتِ اُزْبَتُ الْمَائِ وَإِنَّهَا قَيْعَانُ الْغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اپنی امت دے لوگانوں کے آجے جنت دا پانی بڑا مٹھا ہے وہ تھی زمین بلکل ہم آرے ہیں بالکل چٹکل میدان ہے کہ اپنی امت دے لوگانوں کیا جو سویلی سمیت درخت لان ان درخت کی ویں لگن ہیں انہым کہا سبحان اللہ الحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ اپنی امت دے لوگانوں کیا جے پڑھنے سبحان اللہ ایک درخت ہے الحمدللہ دو درخت ہے لا الہ تیل درخت ہے اپنی امت دے لوگانوں کیا جے کلمے پند جدا سو دفعہ پڑھے گا چار سو درخت جنرچ پکا ہو جائے نبی علیہ السلام فرما دینا گے جاننا وہ جو لوگ نے جنہاں تانبے دے ناؤں نے کہ اپنے چیریاں تو ماس پہ لان دینے ہا اولائی اللذین یاکلون لہو من نازی و یاکون من اغرازہم آرازہم فرمایا ایسران نوانا اپنے چیریاں تو ماس لان دینے گوشت پہ کھان دینے ایک کون لوگ نے جبریل نوانا کا پوچھتے نے فرمایا سونیا تیری امت دے لوگ او نجرے گیبتہ کر دے سن ایس تو اگے ویکھیا میرا آج دی رات کچھ لوگ ایسے میں جنہ دے ہوت جہنم دیاں آگ دیاں کہیں چیاں نہ کٹے جا رہے ہیں سونیا ایک کون لوگ نے فرمایا ہا اولائی خطباؤ من امتی قیامرون نازب البری وَيَنْسَوْنَا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ يَدْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَاكِلُونَ اے تیری امت دے خطابہ نے جڑے لوگ کانو نیکی دی دعوت دیندے سن آپ عمل کر دے ہی نہیں سن او مولوی جڑے خود عمل نہیں سن لوگ کانو آن دے رو دماغ پڑھو آپ پڑھ دے ہی نہیں سن لوگ کانو آن دے روزے رکھو آپ راکھ نہیں سن اگر رمضان آرہا کہ یہاں مولوی ہیں لے روزے لیا صحیح گا لے جے گوزر آلے کے مولوی صاحب نا میں ہوتھے مسجد سی ہوتھے جمع پڑھا سامنے پڑھے مولوی صاحب جاہتے جمع پڑھا مونڈا کو نال پتانگو مونڈا بھی شرارتی سے انہیں سپیکر کھول گیا کہ رات دے ضروری اعلان سنو روزہ کھول لو وہ بندے آ کے نا بندے دیا خودرہ کو مزاق کرنے وہ نے کہا دی میں اعلان سوا سے کیتا ہے مولوی نے کھول لیا کئی مولوی نہیں رکھ دے اللہ اکبر قبیرہ جگہ نے پیر فرمان دے میں ایک قوم دے کولوں گزرنا واں اللہ او اللہ اللہ کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے کول میں گزرنا واں آقا علیہ السلام فرما دے وہ نہ دے کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنا گوشت کٹ کٹ کے آپ ہی کھان دینے پہ کچھ ہے کون لوگ نے فرمایا ہے تان پردیسلوکان دے فرمایا کچھ لوگ آن دے کولوں دی میں گزرنا واں اللہ اللہ او نہ نے او نا دے ہونٹ جیڑے نے اوٹھا دے بڑا پر نے وڈے وڈے ہونٹ نے میں پوچھیا جبریل کون نے فرمایا اے او لوگ نے جرے یتیمہ تا مال کھان دے سن کچھ لوگ آنے کولوں دی گزرنا ماں او نا دے وڈے وڈے تیڑ نے بڑے بڑے ہائیکل جسم نے او نا دے پیٹا دے اندر سب چل رہے نے میں پوچھیا جبریل کون نے فرمایا تیری امت سود خور نے دیکھتے ہی لوگ ایسے نے جنہ دے سیر دھوم پتھرانچ رکھتے اٹھ لے جائے تھلے پتھر رکھے ہیں فریشتیاں ایک اٹھ رکھے ہیں فریشتے سیر پوچھا رہے ہیں جبریل ہے اے کون لوگ نے جنہ الاسلام فرمایا سودا ہے انہ دے سیرنا فرضی نمازہ دے وقت پاہے ہوتا ہے دیکھ کچھ لوگ ایسے نے سڑیا تے بدبودار گوشت کھاندے میں چنگا گوشت چھڑ کے بدبودار گوشت کھاندے میں جبریل ہے چنگا تے ساف ستھرا گوشت پی ہے ایک گندہ تے بدبودار گوشت کے اونکھا رہے میں سونے آئے تیری امت زانی میں جڑے اپنیاں بیویاں نو چھڑ کے گہران کول راہتاں گزار دے سنے کچھ لوگ کے بیخیا تندور ٹیپ ایک چیز ہے او دا اتوں جڑا موئے تنگ تھلیوں کھل ہے لوکا نو پھڑ پھڑ کے فریشتے اے نا لوکا نو پھڑ کے تندور جو سوٹ دینے اے جل دینے پہے اور تاں تے مرد اچھیا جبریل اے کون لوگ نے فرمایا تیری امت زانی میں اللہ انہا نو عذاب دے رہے ہیں اے تانگو تو موئے تے تھلیوں کھل ہے اے نا زانیاں نو اسے تندور دے اندر سوٹ کے تے جلایا جا رہے ہیں اللہ اکبر تے کئیاں لوکا نو بیکھے ہیں او نا دے تپڑے آنوں اٹھے پیچھے پہ واندلہ دینے اللہ اکبر تے او گاس کھا رہے ہیں جہنم دی آگ دی پوچھے آ جبریل پوچھ دینے آقا پوچھ دینے جبریل اے کون لوگ نے جڑے جہنم دی آگ دی گاس کھا رہے ہیں فرمایا سونیا تیری امت دے او لوگ نے جڑے اپنے مالادیاں زکاة نہیں سمدین دے میرے بائیو سارے مناظر وے کے جگہ میں پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو نیچے آن دینے آقا علیہ السلام واپس آن دینے تھوڑے جے راتے اندر آب بیٹھے نے مشرقین مکہ آن دینے آن دینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا پریشان لگنے آقا پریشان کیوں نے اگر میں مکہ والے اندسیا حرم تو لکے اکسا گیا اکسا تو ستاس ماننا دی سہر کر کے آیا اے نامننا کوئی نہیں لیکن آقا علیہ السلام آقا فرمان دینے ہاں ہاں میں حرم تو اکسا گیا اکسا تو ستاس ماننا دی سہر کر کے آیا آبو جال نے مکہ دے سارے مسٹنڈے کٹھے کر لے سارے کافر بھئی مان کٹھے کر لے کہنے لگے ہو یا آو نا جلدی آو محمد نوی گل پیادا سدھے میں حرم تو اکسا گیا چال گیا راہ تالہ سفر ہے راہ دے تھوڑے جے حصے جی کنے ٹور گیا ہے پھر ستاس ماننا دی سہر کر کے آیا ہے سارے مکہ دے چودری کٹھے ہو گئے آبو جانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنے میں اکسا بے کے آیا دس اکسا دے پوئے کی نینے اکسا دے روشندان کی نینے اکسا دیا پھاریاں کی نینے میرے آقا پریشان ہو گئے ارشاد و آوازوں دیے جبریل جلدی جا پوری اکسا چوک کے میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دے میرے نبی نو کبو اکسا دیا پھاریاں وے کی جاؤ دے نا کافرانو دسی جاؤ صبح حبو جال نے جائے دے نا حبو بکر مکیا حبو بکر ایک یا کو بندہ کہے رضی اللہ ہوتا ہے کہ میں اے حرم تو اکسا گیا کہ اکسا تو ستا سمالہ بھی ساہر کر گیا ہے حضرت مولانا سمسان کا ہماملہ فرماتے نے حضرت مولانا سمسان کا اکسا ہے جس جب کے گیا ہے کہ تو مان لے ابو بکران نے کیا کی نہیں کہ تیرا یار محمد ہندہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ابو جال جب میرا یار محمد ہندہ ہے وہ حق ہندہ ہے سچ ہندہ ہے پک ہندہ ہے چک ہندہ ہے یہ نہیں کیا میں پوچھ کہتا سکھا چھٹے آسمان تے جتو آئے گا جبرین سبتہ آسمانہ بھی سیارتے گر آج علیہ چلے تصدیق تاؤنٹ کرے گا فکرمایا کہ تصدیق تیرا یار ابو وقت صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو بلغل الا بکمالہی کہہ دیو آخری شیر سننو گل مکاما بلغل الا بکمالہی کاشفت تو جا بجمالہی حسنت جمیع و خسالہی سلو علیہ و آلہی ہوا افسہو بے مکالہی ہوا اکملو بے نوالہی ہوا آزمو بے جلالہی ہوا افقاد بے مسالہی بلغل الا بکمالہی ہوا حامدن و محمدن سلاللہ ہوا حامدن و محمدن ہوا ماجدن و ممجدن ہوا امجدن ہوا احمدن ہوا مرشدن ہوا ارشدن اللہ اللہ وہ بشیر بھی وہ نصیم بھی وہ وسیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی بلغل الا بکمالہی ہاں وہ بشیر بھی وہ نصیر بھی وہ ہی اپنی آپ اپنی نصیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ عرش پہ مسیر بھی اسے خود بلا کے خدا ملا خودے کیا دیا اسے قلع کیا ملا اسے خود بلا کے خدا ملا اسے کیا دیا اسے کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا بلگل اولا بکما لہی وآخر داورا دولا شریق لہ واشدو ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد فا ان خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی حدیو محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالة وکل زلالة فی النهار اما بعد فا ان خیر الہدیس کتاب اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کبہ صلیق علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم مکامید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کبہ بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم مکامید مجید سامین محترم سادہ الحمدللہ تیسری فس فلور تو اتلی منزل تھے انشاءاللہ ٹائل لگند بلکل قریب قریب ہے اور انشاءاللہ کوشش سٹھئے چلو واشروم رمضان تو پہلے چالو ہو جانتا واشروم انشاءاللہ کوشش سٹھئے نیچے بھی فس تے اور دوسرے فلور دیواش روم جڑے وہ تیار ہو جار ہو جار باقی انشاءاللہ باریاں نے اے تے انشاءاللہ ساڑھے علی بھائی نے اور اس طرح ہو روی ساڑھے دوست نے اللہ سب دے رزق بالو جان چلہ برکات ناری تو لہذا ہفتے دا جڑے ساڑھا مزدوری تو علاوہ ساڑھا کچھ سیمت کدھی اٹھا کدھی کوئی چیز مصیمت جڑا مکمل خرچہ ہے تین چار لکھ میں تیر جڑے پہن جاندہ ہیں ہفتے دی اندہ ہیں چار تو اکتے ہی پہن جاندہ ہیں تو لہذا چلو مٹیریل نہیں مزدوری تھے دیوی چاہی دی ہے اور یہ بھی تھوڑا بہت بڑا یعنی کہ صدقہ جاری ہے کہ تھوڑے نام دی ہے کہ تائر بھی لگ گئی ایک پیٹ لگ گئی وہ بھی تھوڑا نواز سے صدقہ جاری ہے یاو جی میاں صاحب لہذا پچاس ہزار پیئے میرے ایک دوست نے انہ نے دیتا ہے اللہ انہ دے رزق مال و جان چھ برکات نازل فرمائے اور انہ دیاں کلی پریشانیاں اللہ دور فرمائے اللہ انہ دی گیب دے خزانیاں چھو وافر مقدار چھا اللہ حلال رزق دے دس ہزار پیئے اپنا حاجی مشتاق صاحب دی بہو انہ دی باجی شبانہ صاحبہ انہ دی بہو نے سعودی عرب تو انہ دس ہزار پیئے پیجے ہے اور انہ دے بیٹے امیرے معاویہ واسے دعا کرو اللہ اس بیٹے دی کبرن جنت دا بگیچہ بنا ہے اور اس میری پہننو اللہ دے دکھان سخان جو بدلے اور انہ دے خامج جڑے نے پائی ندیم صاحب اللہ انہ دے رزق مالو جان چلا برکات ناظر فرمائے بیانہ ہی اس طرح ہی میرے کچھ دوست نے ساڑھے پائی ندیم صاحب ابو زبی کو اس طرح پائی ادنان صاحب قطر تو وہ مرد مجاہد جدو نہ مرگل بند ہے جناوی کوشش کر کے وہ حساب نہ جڑے الحمدللہ پارے اللہ تعالی اس میرے پائی ادنان دے رزق مالچ اللہ برکات ناظر فرمائے اور وہ دے وائف نو میری پہننو اللہ صحت اطا فرمائے وہ دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے وہ دے والدین نو اللہ صحت وفیت علی لبی زندگی اطا فرمائے اور وہ دے رزق مالچ اللہ برکات ناظر فرمائے پائی ادنان صاحب واسطے آمین اچید ہو تو اس طرح ساڑھے پائی عبدالخالق صاحب نے ماشر ماشر کین آئی تو اڈائی عمران صاحب نے دس ازار پیادت ہے اللہ تعالی انہ دا دس ازار دینا اپنی بارگاچ قبول فرمائے لہو لہو دس ازار دیو پانچ پانچ ازار دیو بیانہ کرو ویکھیا نہ کرو ویکھیا نہ کرو کچھ نہ کجھ دیو صحیح اٹھو اینجرین مزدوری ہے نا اطلاق دس پندرہ زار پی حاجی ایوب صاحب دیکھ کرو پیسے آئے نے ڈی ایچے دس ہزار پی آیا ہے حاجی ایوب صاحب صاحب مسجد میں بازی سن اللہ تعالیٰ عنہ دی قبرن جنر دی کیاری دی ایک باہین سیون واس سے دس ہزار پی آ دیتا ہے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے انشاءاللہ اس طرح اگر مزدوری دے پیسے ہی ہر تمہیں پورے ہو جانا کہ میرا ذین آتا ہے انشاءاللہ ساڑھا کام قدی رکے گا نہیں خجی بولو انشاءاللہ انویہ لو تسی آپ اتے جا کے ویکھیا کرو کہ نہ کام ہو رہے الحمدللہ ہسی بیٹھے گئے کام اٹھ دس مصری لگے رہے کہ کام ترہتر کر رہے گئے ساڑھے چار لکھ رکھیا منارہ لے مزدوری چلی گئی تو کتوں گئی سمان تو علاوہ جڑیاں اٹھا لگیاں نہیں یا سمان لگ دا اس تو علاوہ ایک منارہ دا خرچہ کام از کام پنجی تو چھبی لاکر بھی ہے تی لاکر بھی ہے ایک منارہ دو بڑھنے نے سٹھ لاکر بھی ہے تو لہٰذا یہ اللہ یہ تو چلائی جاندہ ہے میرے کوئی با سنائی نہ میں اپنا کمال سمجھ نہ ہوں نہ گوگال اے راب پتہ نہیں کتوں دے رہے ہیں اللہ تعالی تھوڑا دینا قبول فرمائے ہون کوئی ساتھی ہے ہزار پئیہ ہی سمجھ کے دین مرکز دے اندر دو ہزار بولو لیاو اللہ تعالی دینا قبول فرمائے انہیں ساتھی ہو اگر تسی ہر جمعہ چہزار پئیہ دے ہو نہ میں گل کرنا پانچہ زار داس ہزار اس تو آٹھ کے تو میرا سین آنڈا مزدوری چھٹکے مٹیریل دے پیسے بھی پورے اندے جاندے جاندے پائی ریاض صاحب ماشاءاللہ یہ تینہ دار مہانہ بھی دے دے رہے ہیں اللہ تعالی انہوں سید دے یہ دو ہزار پئیہ ہونا ہی ہونا دیتا ہے اللہ تعالی انہوں دے دینا قبول فرمائے وہ ہر ساتھی ہوئے ہیں میں افرار نہیں کرنا جنہوں رب نے اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھنا ہے جنہوں رب نے نہیں اٹھانا نہیں تو بھیگ دینی انہیں اٹھنا ہی نہیں پامیے ہو دی جے پیہ ہے ابھی پریہ ہے دے دے دا دے اوہ یہ نا جیدہ مال رہا بنو سب تو زیادہ پسند ہو تیر اوہ دا پیسہ اللہ اپنے کار چلوانا ہے اس واسطے میرے بھائیوں تو انہیں سارے ہاں دا مال جیدہ ہے حلالی ہے اللہ تعالی اس مال چے برکتہ پائے اگلا جمعہ انشاءاللہ میں زکاة دے موجودے پڑھانا ہے کیونکہ زکاة دا ہی مہین ہے تے زکاة دے موجودے ہی پڑھانا ہے آشا لیاو ہور بھی بساتھی ہے لیاو کوئی مسئلہ نہیں درنا نہیں چاہیے دارالعلوم محمدیہ اہلی حدیث ریلوے لوگ ورک شاہ مغلپورا ہوتے ہیں تیرہ مارچ منوز اتوار اثر تو اشاہ تک ایک تقریب بخاری ہو رہی ہے یہ دن اندر رشاد اللہ قسلی صاحب ساڑھی جماعت بزرگ علم دین نے استاد العلماء تشریف لے آرہے نے مولانا عبد الرمانزیہ صاحب عبداللہ رفیق صاحب یقوب شیخ صاحب اور دیگر علماء تشریف لے آرہے نے مولانا قاری مصطفی صادق صاحب مرکر رضوان اہلی حدیث وہ تھے تقریب بخاری بارہ مارچ کل راہ تو رہی ہے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لے آرہے نے انشاءاللہ درس بخاری تو بعد فوراً انشاءاللہ میری تقریر ہوئے گی پھر تیبر مانزیدی صاحب قاری صاحب احمدیر ممدی صاحب وہ بھی تشریف لے آرہے ایک ساتھی نے کال کی تیسی جنازے واسطے ایک ساتھی تھے آئے انہوں نے والدہ فوت ہوئی ہے خواہد نے میرے ابو کہ میرے چاچو سعودیہ تو آئے بھارو آئے لے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھ سکے تو نوجوان نے جمعہ تپڑھ دینا کہ جمعہ تو بعد انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھا مانگا پھر ایک دوست نے وزیر آباد ہونا دے بھائی فوت ہوئے نے اللہ تعالی جنہ جنہ دے عزیز و اقارت چلے گئے اللہ سب سے بکشیں فرما اللہ انہ سارے اندھا اللہ تعاون کرنا قبول فرما اللہ جنہ نہیں کیتا اللہ انہ نے بھی قبول فرما اللہ میری یا ماما پہنا ما شاءاللہ کئیاں پہنا نے اپنے کڑے لاکے دیتے زیور لاکے دیتے اس مرکز دے اندر اللہ جنہ میری یا ماما پہنا تعاون کر دیئے اللہ انہوں نے تعاون کرنا بھی قبول فرما ساڑے ملک ساجت صاحب نے کرسیاں دے جنہیں بزرگ بیٹھے ہیں اللہ انہوں نے شفاہ اتا فرما ملک ساجت صاحب پشریف لے انہوں نے بیٹے ماشاءاللہ انجینئر نے پاہی علی صاحب اللہ تعالیٰ او دی جوان نیچ اللہ او دی رزق جللہ برکت اتا فرمائے ملک صاحب نے اللہ سے اتا فرمائے ساڑے پاہی سعید ہے یہ بڑا میرا پرانا یار ہے سعید جہانیہ تو تشریف لے آیا ہے جہانیہ مندی جہانیہ بائی پاس تیزہ کارے جدو میں ادھر جانا ہوں ادھر کوئی ٹھہر نہ ہوں اللہ تعالیٰ کاروبار چھ برکت ہاں جی جی ہاں 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 ادھر بری امشی راضی شادی ہے ستائی تری حنوط نوجوان ہے ادھر سارے ساتھی اپنے ذکات فرچوں کامل کر دیا جی ادھر امشی راضی شادی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے واہاں ساڑے پاہیے شفاق صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہ دے رزق مالو جان چوی برکات نازل فرمائے اس طرح حاجی رمضان صاحب پائی زہور صاحب ساڑے حاجی عباس صاحب اس طرح دیگر افاقہ ساڑے بیاں عبدالعفیز صاحب دی والدہ دی کبرنو اللہ جنب دی کیاری بنا ہے جنہ جنہ دے والدہ ارخوت ہو گئے اللہ صاحب دی بخشی فرمائے اور اس مرکز دی بنیاد رکھنوالی میری اہلیہ محترمہ اللہ دی کبرنو جنب دی کیاری بنا پائی عبدالعفیز صاحب دی کبرنو اللہ جنب دی کیاری بنا اللہ جنتے دونوں پہ ان پائی لیٹے نو نو saturated دی اکبرانو اپنے نور نہ منور فرمائے ساڑے پائی عبدالمنان صاحب دی امینطہ کوشاں کامشاں اللہ قبول فرمائے اور اPro empresa امینی میری صاحبہ دی کبرنو جنب دی کیاری بنا پائی مرتضہ دی والدہ نو اللہ صحت اطاع فرمائے اور جنہیں جنہ دے والدین غیبار نے اللہ شفا ماتا فرما